اسلام علیکم کیا حال چل ہے آپ کے سب خیر خریت ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے آج ہم جو ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے آلو کباب کے کٹلس ہم بنا رہے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس میں ہم نے جو جو انگریڈینٹس ڈالنی ہے ان میں ہم نے آلو ڈالے ہیں ون کےجی اور ہم نے ہاف کےجی جو ہے وہ چکن لیا ہے اس کو ہم نے بوائل کر لیا تھا چکن کو چکن کے اندر میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اور نمک ایٹ کر کے تو اس کو بوائل کیا تھا اور اس کے بعد ہری مرچے ہیں ساتھ آٹھ حدد ساتھ میں تھوڑی سی بنگو بی تھوڑی سی گاجر اور تھوڑی سی شمدہ میرچ یہ ہم نے اس کے اندر بتا دیے بھی ایٹ کرنی ہے دہنیاں ہے اور ساتھ میں پیاس ہیں ہم نے سب سے پہلے جو کرنا ہے اس کے اندر میں باؤل لے لینا ہے باؤل کے اندر ہم نے پوٹیٹو سٹال لیے ہیں اور ان کو ہم نے اچھے سے میش کر لینا ہے آلووں کو میں نے پہلے سے کچھ دیر پہلے بوائل کر کے رکھا تھا تاکہ ان کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح ڈرائی ہو جائے اگر آلو کے اندر پانی رہ جاتا ہے تو اس سے پھر ہمارے جو کباب ہیں وہ ٹھیک نہیں بگتے ان میں پانی رہ جاتا ہے اور اس سے پھر وہ کباب ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے آج ہم بنا رہی ہیں آلو اور چکن کے کٹلس تو اب ہم نے اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اوائل ڈالیں گے ہم تھوڑا سا ایک چمچ اوائل کا ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ہم نے اس میں چکن اےڈ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس پر چکن ڈالیں گے اور چکن ڈال کے ہم اس کو تھوڑی دیر فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایڈی پہنے سے بوائل کیا ہوا ہے چکن ہم نے اس کو زیادہ دیر نہیں کرنا ہم نے بس لائٹ سا سوتے کرنی ہے سب چیزیں اور ایک پھڑا سا مول ڈا دیکھیں اس کے بعد ہم اس میں گریم چھلی جو ہیں وہ ہم نے پاچ پاچ جوتی ان کو چاپ کر لیا وہ اس سے ایڈ کر دی ہم نے سلو آنچ پہ ہی یہ سارا کچھ کرنا ہے ہم نے زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی لائٹ آنچ ہلکی جو چولے کی آنچ ہلکی رکھنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر چاکوش ہم نے خوش دھنیا ون ٹی سپون پوٹی ہوئی لائل میرچ ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون اور یہ میں نے اس کے اندر کڑا ہی گوش مسالے کا پیکٹ ڈالا ہے چھوٹے والا یہ اس کے اندر ڈالنا ہے اور ساتھ میں ہم نے اس میں گرہ مسالے کا جو ہے وہ گرہ مسالہ ڈالا ہے وہ بھی ون ٹی سپون ڈالا ہے اب ہم سب جو سپائکوش ہیں وہ اس کے اندر ڈال جائیں گے اس میں ناہ رامانی رہن بہت مزے کے یہ کٹٹس بنتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں آپ لوگ شام میں بھی اس کو کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں رائس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں باقی جو ہے وہ سب جو ہے سپائسیز ایڈ کر دیں گے ہری مرچوں کے اندر ہی ہم نے اس میں ہری مرچے جب ہم نے پوٹی تھی تو اس کے اندر ہی ہم نے نامکٹی ایٹ کر دیا تھا اب ہم اس کے اندر اپنی ویجیٹیپلز ڈالیں گے اس میں ہم نے جو پیاز دیئے تھے پیاز ہیں یہ ایک ادر پیاز چوپ کی آوا تھوڑی سی بندوں بھی اور تھوڑا سا جو ہے وہ گاجر اس کو ہم نے فائنلی چوپ کر کے وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دے لی ہے دھنیا دھنیا جو ہے وہ ہم اس میں بعد میں اٹ کریں گے ہم نے ہم نے کھوڑی دیر فائن کرنے فائن کرنے فائن کرنے کے بعد ہم نے کچھ دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے کچھ اس کے بعد پھر ہم نے اس کو جو ہمارے آلو جو ہم نے پیش کیے ہوئے ہیں ان کے اندر پھر ہم ان کو نکس کریں گے جو ورز آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو پریز آپ لوگ مجھے لائک کیجئے گا اور میری ویڈیوز اور مجھے سبسکرائب بھی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی سٹیپ جو ہے وہ مشنا ہوں دیکھیں اچھی اس کی لکا آرہی ہے جب یہ ریڈی ہوں گے اور بھی اچھے تیسٹ ہوں گے اب یہ ہمارے ہم نے لائٹ سا فرائے کر لیا سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا آئیل لیا آئیل کے اندر ہم نے چکن ایڈ کیا چکن کو ہم نے تھوڑی دیر فرائے کیا فرائے کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر بھری مرچیں ڈال دی اور ساتھ میں واقع تمام سپائیس ایڈ کر دیئے اس میں ہم نے لائل میرش کٹی ہوئی لائل میرش اس میں ہم نے گرہ مسالہ سابو دھنیا اور اس میں ہم نے ڈالا تھا چھوٹے والا ڈالا ڈالا اور ساتھ میں ہم نے ڈالا 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 جی ہم واپس آگئے ہیں ہم لوگوں نے ڈالویں میش کر کے رکھ لئے ڈال لئے اور دوسرا جو ہم نے کیا کیا یہ ہم نے چکن والا جو امیزہ ہے اور جو جو ہم نے فرائے کی تھی یہ سب چیزیں تھنڈی ہو گئی ہیں اس میں ہم نے دو سلائسز جو تھے وہ اس کے بریٹ کے لے لئے اور ساتھ میں یہ ہم نے دھنیا لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا کورن فلور بھی ایڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر مکس کرنے لگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجیٹیبلز اور یہ ہمارا مسالہ جو ہم نے فرائے کیا ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ساتھی ہم اس کے اندر بریٹ جو ہے وہ وہ بھی ڈال رہے ہیں اور ساتھ میں دھنیا بھی ایڈ کر دیا اور ساتھ میں دھنیا بھی ایڈ کر دیا اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکس ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس کے کباب بنائیں گے اس کے اندر ہم نے مکس کر لیں گے اس کے کباب بنائیں گے اس کے کباب بنائیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے کباب بنائیں گے ہم نے اپنا میزہ اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس کے کباب بنائیں گے اس طرح ہم نے اس کی شیپ اس سے کر کے ہم نے یہ کباب ریٹی کر لیا اسی طرح ہم اپنی بکایا ہے وہ سارا میزہ اس کے کباب اسی طرح ہم ریٹی کریں گے اس کے بعد پھر ہم نے کڑاہی میں آئل ڈالنے آئل ڈال کر پھر ہم ان کو فرائی کر لیں گے انڈہ پھینٹ کے اس کو ہم نے انڈے میں ڈپ کرنے کبابوں کو اچھے سے ڈپ کر کے اس کے بعد پھر ہم ان کو فرائی کر لیں ابھی ہم آپ کو ان کو فرائی کر کے پھر ان کی فائنل روک دکھائیں گے ہم نے کڑاہی لے لیا اس کے اندر ہم نے آئل ڈال دیا اب ہم اپنے کباب جو ہے وہ فرائی کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پھر ہم نے انڈے کا کوٹ کر دیا یہ دیکھیں اس طرح ہم نے انڈے کا کوٹ کر دیا ابھی ہم نے اس کو فرائی پین میں ڈال دینا ہے کڑاہی لے یورز آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو مجھے ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہمارے یمی سے جو کباب ہیں کٹلس وہ ہمارے فرائی ہو رہے ہیں اب ہم یہ چھوڑی سی آنس چھوڑی سی تیز کر دیں گے لائک سا براؤن کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پلڑ دیں گے کہ دوسری سائٹ کر دیں گے یا دیکھو گھا یا دیکھو گاز یہ دیکھیں کہ ہمارے جو کباب ہیں وہ کلر دیکھیں اس کا کتنا چھا رہا ہے آپ کو اس پر بول سائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے